اردو کی ترقی میں سب سے زیادہ کو احمد علادہ کیا ہے تو وہ ہمارے ہندو بھائی شاعر ہیں یعنی غیر مسلم دانشورہ اور اردو عدبہ حضرات ہیں اودیت نرائن ایک ہیں ہندی شاعر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس زبان کو کسی قوم کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسلمان یہ کہے کہ تاج محل لال قلعہ اور قطب منار یہ صرف مسلمانوں کی ہے اپنی اردو تو محبت کی زماتی پیارے اپنی اردو تو محبت کی زماتی پیارے اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے کہ شہد و شکر سے شیری اردو زبا ہماری شہد و شکر سے شیری اردو زبا ہماری ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زبا ہماری اسلام علیکم عدب میں ہوں محید انعزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انائین آپ سبھی سامعین و ناظرین کا انائین میں اشتقبال و سوگت ہے بات کرنے کا حسی طور طریقہ سیکھا بات کرنے کا حسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا آج یوم اردو کی مناسبت سے ہمارے ساتھ میں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم قاسمی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم انیورسٹیوں سے اردو زبان و عدب کے سلسلے میں کی ہے آج انہی سے بات کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اردو زبان کی ترقی اور یوم اردو کیوں منایا جاتا ہے ساری مناسبت سے یہ چیزیں میں آج بات کرنے کے لئے صلاح الدین قاسمی صاحب کے پاس میں موجود ہوں صلاح الدین صاحب انہین میں آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے میں آپ کا اور انہین میڈیا کا تحدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو یوم اردو کے حوالے سے بولنے کا موقع دیا یوم اردو جو عالمی طور پر منایا جاتا ہے یہ کس مناسبت سے منایا جاتا ہے آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یوم اردو کب سے شروعات ہوئی یعنی اس کا آغاز کب سے ہوا تو دیکھا جائے تو علم اقبال یعنی شاعر مشرق جن کا لقب ہے علم اقبال کے یوم پیدائش کو ہی یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ دو غیر سرکاری تنظیموں نے یوم اردو کا آغاز کیا جس کی تاریخ یہ ہے کہ سات نومبر انیس سو سنتانمے میں یوم اردو کا آغاز کیا ان دو تنظیموں میں سے ایک تنظیم کا نام تھا اور دوسرے کا نام تھا یونائٹڈ مسلم آف انڈیا ان دونوں تنظیموں نے سات نومبر نو نومبر انیس سو سنتانمے میں یوم اردو منانے کا آغاز کیا یوم اردو کیوں منایا جاتا ہے تو آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یوم اردو کیوں مناتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تاریخ ہے یا یہ رواج رہا ہے کہ اگر کسی چیز کو زندہ رکھنا ہے تو اس کو بار بار یاد کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اردو زبان کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں تاکہ اردو کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکے تو محبان اردو نے نو نومبر انیس سو ستانوے سے لے کر یوم اردو منانے کا آغاز کیا تاکہ جو اردو شہرہ حضرات تھے اردو دان تھے ان کے روشن کارنامے کو یاد کیا جا سکے تاکہ اردو اشار کے ذریعے سے قوم اور سماج اور معاشرہ کے اندر جو انقلاب برپا ہوا تاکہ اس کو یاد کر سکے یوم اردو کیوں مناتے اس کی مین وجہ یہ ہے تاکہ اردو کی اہمیت و افادیت کو اس طرح سمجھ سکے تاکہ اردو زبان کے اہمیت کیا ہے جیسا کہ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ شہد و شکر سے شیری اردو زبا ہماری شہد و شکر سے شیری اردو زبا ہماری ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زبا ہماری آپ اردو کے بارے میں اتنی ساری تعلیم حاصل کی ہے اس میں آپ نے اونرز بھی کیا ہے ام اونرز بھی کیا ہے اردو زبان کا پروان ہندوستان میں کیسے چڑھا تو مہدین صاحب آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اردو کی ترقیق اس طرح ہوئی اس کا مطلب بھی ہے پروان کیسے چڑھی تو جب ہم اردو کی تاریخ کے حوالے سے جب مطالع کرتے ہیں تو اردو کی ابتداء تیروی صدی میں ہو چکی تھی امیر خسرو جو پٹیالہ کے تھے یوپی میں پٹیالہ وہاں کے تھے امیر خسرو نے جو اشار کہیں تیروی صدی میں ان اشار کے اندر جو اردو کے الفاظ ملتے ہیں جس سے محبان اردو امیر خسرو کو پہلا اردو شاعر مانتے ہیں اسی طرح سے ہندی والے جو ہیں وہ بھی پہلا ان کو ہندی شاعر مانتے ہیں لیکن اردو کی ترقی اور اردو جو پروان چڑھی ہے وہ صحیح معنی میں تاریخ دیکھی جائے تو وہ سلطنت مغلیہ کے دور سے ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے جب مغلیہ سلطنت اندوستان گندر قائم ہوئی اور ان کے اندر جو سرکار کے ماتحتی میں جو لوگ تھے چاہے وہ وزارہ ہوں چاہے وہ کام کرنے والے ہوں چاہے وہ تیزارتی غرصائے ہوں ان کی مختلف زبانیں تھی اور وہ تھی کسی کی ترقی تھی کسی کی فارسی تھی کسی کی عربی تھی جب یہ لوگ دلی میں آئے اور نواحی دلی میں جب یہ بس ہیں اور تیزارت کرنے لگے تو یہاں کی جو زبانیں تھی وہ پراکریت برج بھاشا اور کھڑی بولی بولی جاتی تھی تو جب یہ لوگ عربی فارسی ترقی بولتے تھے اور وہ کھڑی بولی بولتے تھے تو جب یہ روایت چلا تو چلتے چلتے اس سے ایک زبان وجود ماہ آئی اور جو زبان وجود میں آئی جس کو ہم شروع میں کہتے ہیں ریختہ ہندی ہندوی یا اور دوسرے نام سے جانتے ہیں لیکن بعد میں مستقل طور پر اس کا نام رکھا گیا اردو تو اردو دیکھا جائے صحیح معنی میں اس کی ترقی میں اہم رول جو ادا رہا ہے وہ سلطنت مغلیہ کے دور میں دہلی انوائے دہلی میں جو حضرات تھے شہرہ حضرات انہوں نے اردو کی ترقی اور تحفظ کے لیے بہت اہم رول ادا کیا اس کے بعد اردو کی ترقی کا جو اہم وقت جو موڑ آتا ہے وہ لخنوں سے آتا ہے لخنوں میں جیسے مرتقی میر زوک مسحفی ابن انشاء جیسے شہرہ حضرات نے اپنی نظموں اور غزلوں اور اپنی صحافت اور کتابت کے ذریعے سے اردو کی ترقی میں جو اہم رول ادا کیا ہے وہ اردو تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے اردو ہماری جو ترقی کی ہے جو ان کا سنہرا وقت تھا وہ دکن حیدر آباد ہوتے ہوئے اس کا سب سے مین سنہرا وقت جب آتا ہے جب بہادر شاہ زفر باشا بنتے ہیں اور ان کی سرکار میں فارسی زبان کی حیثت مل جاتی ہے تو فارسی زبان کے جب حیثت مل جاتی ہے تو اردو کو ترقی افلنے فلنے بہت موقع ملتا ہے لیکن بدقسمتی سے جب بہادر شاہ زفر کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور جب انگریزی حکومت آ جاتی ہے تو جس طرح انگریزوں کا نعرہ تھا کہ آپ اس میں پھوٹ ڈالو حکومت کرو تو اردو زبان کے ساتھ بھی یہ بہدوا ہونا شروع ہو گیا لیکن اسی دور میں ایک ادارہ جس کا نام فورڈ ویلیم کولج ہے اس کو قائم کیا گیا اس ادارہ کا مقصد یہی تھا کہ اردو زبان کی ترقیم اہم رولادہ کیا جائے اور انگریزوں کو اردو سکھائے جائے لیکن وہ محض فرضی تھا محض صرف ویسا ہی تھا لیکن وہاں جو شوارہ جڑے فورڈ ویلیم کولج سے جیسے غالب علمہ اقبال میر امن ان حضرات نے فارسی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کر اردو کی ترقیم بہت اہم رولادہ کیا جیسے مرزا غالب یا علمہ اقبال یا میر امن اور ان کے علاوہ بہت سارے شوارہ ہیں جنہوں نے اردو کی بقا اور ترقیم کے لئے رات دن ایک کر دیا اس کے بعد جو دو راتہ اردو کی ترقیم کے لئے وہ ہے مدارس اسلامیہ صحیح معنی میں اگر آج اردو زندہ ہے تو دیکھا جائے اپنی شنات کے ساتھ یہ مدارس اسلامیہ نہیں مدارس کے حضرات نہیں اردو کو زندہ رکھا ہے اگر یہ مدارس نہ ہوتے تم یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ انیس سو سنتالیس کے انگریزوں کے بات سے ہی یا انیس سو سنتالیس کے بات سے ہی اردو جس حساب سے ہمارے گھروں میں کولیج میں نیوشٹری میں کہیں کہیں زندہ ہے اس کی دین مدارس اسلامیہ مدارس نے اسلام میں ڈال کر اردو کی شنات کو زندہ رکھا ہے اردو کی شنات کا مطلب یہ تو اردو کی شنات جو تھی اس کی پہچان جو اردو کے اجاد کرنے والوں نے دی تھی وہ مدارسے میں ابھی بھی اپنی اردو کی شنات کے ساتھ زندہ ہے اسے آپ نے اپنی بات میں کہا کہ انگریز جو تھے اس زبان کے ساتھ غیر رویہ اختیار کیا کرتے تھے اور اگر دیکھ لیا جائے کہیں نہ کہیں موجودہ وقت میں اس طریقے سے ہوتا ہے زبان کو دیکھ لے جائے تو زبان کو ایک تاثب یا اسبیت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں اردو ناموالوں کو بھی ساتھ میں وہ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کیا مان لیا جائے کہ اردو زبان صرف اب ایک خاص طبقے کی رہ گئی ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے حضرت جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا یہ زبان صرف کسی قوم کے ساتھ خاص ہے یا اس کے ساتھ بہت باہو ہو رہا ہے تو میں آپ کو ایک شہر سے شروعات کرتا ہوں کہ اپنی اردو تو محبت کی زمان تھی پیارے اپنی اردو تو محبت کی زمان تھی پیارے اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے اس شہر سے یہ پتا چلتا ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اردو زمان اور ایک میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم اوڈبا کے علاوہ اردو کی ترقی میں سب سے زیادہ کوئی اہم اور علا دا کیا ہے تو وہ ہمارے ہندو بھائی شاعر ہیں یعنی غیر مسلم دانشور اور اردو اوڈبا حضرات ہیں ادیت نرائن ایک ہیں ہندی شاعر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس زبان کو کسی قوم کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسلمان یہ کہے کہ تاج محل لال قلعہ اور قطب منار یہ صرف مسلمانوں کی ہے تو یہ نائنصافی ہوگی بلکہ یہ ساری عمارتیں ہماری ہندوستانیوں کی یادگار ہیں تو اسی طرح اردو بھی ہماری ہندوستانیوں کی ہے اس کو اگر کسی خاص طبقے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے ہماری زمان یعنی اردو کو ساتھ نائنصافی ہے جیسے میں مثال کے طور پر بتاؤں کہ راجندر سنگھ بیدی جنہوں نے اپنے وقت میں اردو ناویل کے ذریعے سے اردو کو ترقیم احمل ادا کیا اسی طرح سے منشی پرہم چند کو کون نہیں جانتا ہے جنہوں نے اردو افسانے کے ذریعے سے اردو کو ترقیم احمل ادا کیا اسی طرح سے فراہ گوروکپوری جس کا اصل نام رگوپتی سہائی ہے جنہوں نے اردو نظمے اور غزلوں کا ذریعے سے اردو کی ترقیم بہت احمل ادا کیا اسی طرح ایک ہندو شاہرہ گزرے ہیں اگر ان کی ہم فیرس تیار کریں ان کے کارنامے لکھیں تو ایک بہت موٹی کتاب تیار ہو سکتی لیکن میں مختصر طور پر دو تین کا نام لیا اسی طرح سے ایک شاعر تھے کالی داس گپتہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر زبان کو اردو زبان کو کسی قوم کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے یہ ہندوستان یہ کوئی توہین ہے تو یوں سمجھ لیجئے کسی کے ساتھ اگر ہم خاص کرتے ہیں تو میں نے جو شویر کہا وہ صرف سیاست کے طور پر بہت با اردو زبان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ہندو عدباد جو ہمارے شاعر گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں سے زیادہ اردو کی ترقی میں ہمارے ہندو بھائی جو شہرہ تھے ان کا اہم رول عدا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اردو ایک گنگا زمنی زبان ہے اس میں سبھی کا کہنے کے مطلب ہاتھ رہا ہے جس طرح ہندوستان میں سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اسی طرح اس زبان جو زبان یہاں پر پلی بڑھی ہے اس میں بھی سبھی لوگوں کا ہاتھ رہا ہے کسی ایک خاص طفی کے ساتھ اس کو منسلک کرنا یہ غلط ہے اردو زبان کی فروغ کیسے دیا جا سکتے ہیں دیکھیں مہیندین صاحب اردو زبان کو فروغ کیسے دے سکتے ہیں تو اس کے تین ذرائع ہیں اس کے تین ذرائع ہیں سب سے پہلا تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اردو داں ہیں جو اردو عدبہ ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ اردو کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں یعنی اردو کی ارتقاء اور ابتداء یا اردو کی ترقی کیلئے ہم اپنے گھروں سے شروعات کریں ہم اپنے گھروں کے اندر اردو کو رواج دیں اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اردو عدبہ ہیں جو پروفیسر ہیں چاہے وہ پیجڈی کر کے بہت بڑے اردو دا بن گئے ہیں آپ اگر ان کے گھروں میں جھاک کے دیکھیں ہیں تو آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ اردو جو جاننے والے ان کے گھر میں ہی اردو ختم ہیں اور اردو ندارد ہے ان کے بچے اردو پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں اردو کی قدر نہیں کرتے ہیں ان کے بچے خود انگلیس میڈیم سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اردو ان کے گھروں میں نہیں ہے دیکھئے اردو کی ایک مثل مشہور ہے کہ گھر کا بیدی لنکہ ڈھائے اور ایک بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں جن کی ہم عربی لغات پڑھتے ہیں جیسے القامس الجدید القامس الوید بہت بڑی بڑی عربی لغات مولانا وید الزمہ کرانوی ان کا کہنا یہ تھا کہ چاہے وہ مذہب ہو چاہے کوئی قومی زباں ہو اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے اس کو تکلیف یا اس کا اگر زوال کی طرف اگر اس کا وقت جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے اس کو ماننے والے ہی پہلے ہوتے ہیں جس کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسا کہ یوں سمجھ لیجئے اس موجودہ حالات کو سائد مجھے لگتا ہے شاعر مشرق علمہ اقبال نے محسوس کر لیا تھا اور انہوں نے شیر کہا تھا کہ اقبال میری قوم کا اقبال خو گیا اقبال میری قوم کا اقبال خو گیا ماضی تو سنیرہ ہے مرحال خو گیا تو اردو کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری جو ہوتی ہے وہ اردو ادبا کی ہوتی ہے اردو جو جاننے والے ان کی ہوتی ہے اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں چاہے وہ گھر کی شکل میں دیں چاہے وہ مکتب کی شکل میں دیں چاہے وہ کولنگ یورسٹی میں دیں یعنی پہلا پہلی منزل اور پہلا جو اس کا طریقہ اردو کو فروغ دینے کا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اردو جانتے ہیں جو اردو ادبا حضرات ہیں دوسرا ہے کہ سرکاری طور پر اس کو روزگار سے جوڑا جائے جیسے ہم روزگار کرنے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے ہم انگلیش یا چانیز یا دوسری زبانیں سیکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ اگر سرکار اس کو روزگار سے جوڑ دے تو اردو کی ترقیہ تحفظ کے لیے بہت اہم رول ادا کیا جائے گا روزگار کیسے روزگار اردو زبان سے کیسے جوڑ دیا جائے گا جامیات میں انورسٹیز میں اس کا جو ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ صرف اس پہ جو ہے لوگ پروفیسر اور دوسری چیچے ڈیپارٹمنٹ محدود ہے پڑھائی کے نام پہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ طلبہ جاتے ہیں پروفیسر نہیں جاتے ہیں اور کبھی کہ پروفیسر جاتے ہیں طلبہ نہیں جاتے ہیں تو روزگار سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں سرکاری طور پر اس کو روزگار سے جوڑنا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہمارے ہاتھ میں جو اردو عدبہ جو اردو پڑھاتے ہیں ان میں ہم محنت کریں لیکن سرکاری طور پر ہم سرکار اس سے روزگار سے جوڑنا سکتے ہیں سرکار کا کام ہے تو اس کو کیسے جوڑ سکتے ہیں مان لیجئے کہ اگر سرکار یہ اعلان کر دیں کوئی جو حضرات اردو جانتے ہیں ہم ان کو یہ نوکری دیں گے تو اردو وہاں ترقی آئی نا ہے فارم بھی اردو میں بھرا جائے گا وہاں اردو میں کاغذ میں کام بھی کیا جائیں گے اردو کے کچھ رسالے بھی نکلیں گے یعنی جب آپ اردو کو اس غرض سے سیکھو گا بھائی مجھے نوکری ملے گی تو خود بخود وہ اردو یا جو بھی زمان وہ ترقی کرے گی جیسے انگلیش آج کیوں پھل پھول رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی مادری زبان جو ان کی ان کو اتنا بڑھاوا دیا کہ آج پوری دنیا انگلیش سکھنے کے لیے مجبور رکھوں اس میں نوکری مل لیے اگر اسی طرح سرکار کو ایسا طریقہ نکالے کہ بھائی اردو جو جانے گا اس کو میں نوکری دوں گا تو سمجھ لیں سب سے زیادہ فیادہ اردو زبان کو ہوگا کیونکہ اردو زبان سکھنے کے لیے لوگ اپنا کوشش کریں گے یہ تھے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم قاسمی صاحب جو اردو زبان کی فروغ سے لے کر اس کی ترقی و تربیج کے سلسلے میں ہمیں بتا رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ اردو زبان نے گنگا جمنی تحجیب کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں پھر ملیں گے کسی خاص مہمان کے ساتھ میں ہوں مہدین آزاد نئی آواز نئی پرواز